ان دو کپلز میں پتہ نہیں کیا ہے کیا کمال کیمسٹری ہے کہ دونوں کپلز ٹکر گئے ہیں اتنا مزہ آتا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ واقعی شادش ہوتا کپلز اور اتنا لوگوں نے اس کی پکچر کو اس کلپ کو شیئر کیا کہ زارہ کے ساتھ دیکھو کتنا برا ہوا ایک دن میں 8.5 ملین ویوز اور وہاں اس طرح سٹوری آکے کھڑی ہوئی ہے جس کا سب کو ڈر تھا کہ اس موڈ پہ بات آ جائے گی کیا ایک تھپڑ جو ہے اگر آپ کو شوہر مارتا ہے اور سوری کر لیتا ہے تو دز داٹ مین کہ ختم ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا یا یہ ایک بیماری ہے تو اس اپیسوڈ نے انٹرنیٹ کو ہلا دیا تھا اے ماں باپ لڑکی نسیاتی مریض کا بچہ پیدا کروں میں کیوں دادی کے لیے کوئی بات نہیں ہے میاں تو مارتے ہیں میاں کے تو بیویاں کھانا بھی اجازت لے کے کھاتی ہیں تو وہ بھی سوچ ہے اور اس کے جواب اتنا خوبصورت سکرپٹ اتنا پیارا لکھا ہوا تھا اور بہت اچھا ڈریکٹ ہوا بہت اچھا پرفارم کیا میرے لیے it was a masterpiece in every aspect جفا سب اپیسوڈ سے سب سے stand out کی ہیں یہ دو اپیسوڈ بہت زبردست جگہ ہے مجھے بیسٹ لگا جو اس کو تھپڑ مارا ہے نا ماورا نے جو پہلے اس نے مارا پھر جو اس نے مارا بہت زبردست تھا یہ جو سین ہے نا یہ بیلڈ ہو ہے یہ زیرو سے اٹھا ہے ایسے 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 اوپر جو گیا ہے اوف بہت مشکل ہے کیونکہ ایسے سینے نوری ویک ہو جاتے ہیں ہنڈل نہیں سا ہی ہوتا بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے بہت اچھا شوی کیوں بھیجنا اس کو بار بار جہاں مویس کی انتیوشن سینٹر مویس کی سکول مویس کی گلی مویس کا مٹھائی والا اور وہ سینے بہت عید تھا جس میں وہ بہت عید ہوں کیا ہے ہاں کہ پیسے دیں آپ میں باہر دوں گا کیوں آپ کے پاس اگر آپ اتنا غریب ہیں تو بلہد پریشن چیک کرانے کیوں ہاتے ہیں وہ مجھے ترس بھی ہاتا ہے کبھی اس پہ پہ پھر خصہ بھی ہاتا ہے زہر بھی لگتا ہے مجھے کمال واقعیا ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہہ ہاں ایسے ہی تو سین ہو رہا بھی آگیا ہے کیا لے رہی تھی کیا کس طرح کیا یہ وہ ٹکنگ پلز اور اس نے کہا نا کہ ہاں میں پلان کر رہی تھی کچھ کر رہی تھی کیا کر رہی تھی وہ جو غصہ تھا اور وہ گریجول جیسے وہ آتا ہے اس گریجول میں نہیں ایک دم جو آتا ہے بلکہ دم ہی آتا ہے جس طرح بوائل ہوتا ہے یہ بندہ آپ کو اس کی ریج فیل ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کو مارے گا ایک دن میں 8.5 ملین ویوز اور وہاں اس طرح سٹوری آ کے کھڑی ہوئی ہے جس کا سب کو ڈر تھا کہ اس موڑ پہ بات آ جائے گی کیا ایک تھپڑ جو ہے اگر آپ کو شوہر مارتا ہے اور سوری کر لیتا ہے تو ختم ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا یا یہ ایک بیماری ہے یہ انسیڈنٹ ہے یا یہ ایک بیماری ہے اگر بیماری ہے تو یہ تو چلے گی اور بڑھے گی تو سب کے دل کو ایک دھڑکا لگا تھا ڈاکٹر زارہ کے لیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے آپ کو دل سے کیونکہ اچھی ایکٹنگ ان دو کپلز میں پتہ نہیں کیا ہے کیا کمال کیمسٹری ہے کہ دونوں کپلز ٹکر گئے ہیں اتنا مزہ آتا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ واقعی شادش ہوتا کپلز ہیں تو ڈے وان سے ماورا موہیب کا اتنا اچھا لگا تھا کپل لگ رہا تھا واقعی شادی ہوئی میرے لیے تو دیا ریل ریل پیپل پھر سہر کا اور اب اسمان کا بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے ٹریک تو میں بھی ڈر رہی تھی اس چیز سے اور ہو گئی اور میں سمجھتی ہوں دیکھنے والی بہت ساری لڑکیاں اورتیں بزرگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا اس سے بھی بتر ہوا ہوگا تو اس اپیسوڈ نے انٹرنیٹ کو ہلا دیا تھا اور اتنا لوگوں نے اس کی پکچر کو اس کلپ کو شیئر کیا کہ زارہ کے ساتھ دیکھو تو دورہ اتنا برا ہوا تو واقعی دورہ اتنا برا بڑھتا گیا وہی بھی کائنڈ اف پرسن جو بھی اس کی مینٹل اسیو چل رہے ہیں وہ بڑھ ہی رہا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ مینٹل ہیلت کتنی امپورٹن چیز ہے وہ کس طرح سے پوری زندگیاں خراب کر سکتے ہیں جو لائنس جو ڈائلوگ رائٹر نے اسے سمبھالا ہے ان دو اپیسوڈ کو ایک بھی لائن آپ کو بڑا سنسٹیو ماتر ہے زیادہ ہو گیا دادی والے کیریکٹرز بھی ڈالے ہیں جو orthodox کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں جا کے معافی مانگ لو اور پھر اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ماں باپ لڑکی نسیاتی مریض کا بچہ پیدا کروں میں کیوں دادی کے رہے کوئی بات نہیں ہے میاں تو مارتے ہیں میاں کے تو میویاں کھانا بھی جازت لے کے کھاتی ہیں تو وہ بھی سوچ ہے اور اس کے جواب اتنا خوبصورت سکرپٹ اتنا پیارا لکھا بہت اچھا ڈیریکٹ ہوا بہت اچھا بہت اچھا پر فارم کیا میرے لیے it was a masterpiece in every aspect جفا سب اپیسوڈ سے سب سے stand out کی ہیں یہ دو اپیسوڈ تو یہ میرے لیے نمبر ون تھا اس میں بہت سنسٹیف ٹاپک اور اس کو بہت خوبصورتی سے ہے اور اتنی سنسٹیف باتیں ہوئی ہیں کہ وہ پیل کھانے تک کی بات ہوئی ہے تم کون ہوتی ہو تم یہ سوچ ہوگی کہ تم بچہ پیدا کرنے نہیں یہ جو سین ہے نی بیلڈ ہوا ہے یہ زیرو سے اٹھا ہے ایسے 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 اس کو ایسے اوپر جو گیا ہے اوہ بہت مشکل ہے بہت زبردست بہت اچھا شکل ہے نادیا رائٹنگ اچھا ابھی جہاں کہانی آئی ہے بہت زبردست جگہ ہے مجھے بیسٹ لگا جو اس کو تھپڑ مارا ہے مابرہ نے جو پہلے اس نے مارا پھر جو اس نے مارا بہت زبردست تھا اور اس کے بعد جو باپ نے محیب کو تھپڑ مارا وہ بھی بہت ہی جسٹ ڈیوائیڈ اور پیس تھا اس سچویشن میں بلکل اس کو پڑھنی جائیے ہاؤیور ایک چیز میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ اتنی بری مار دکھاتے ہیں تو اس کے بعد فریکچرز نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے رائٹر نے بہت ہی پاورفل سین کو رپورٹ میں دکھایا ہے مائلڈ ویٹنگ یہ میلی ڈسٹربنگ تھی بات کہ اتنی بری ہے تو اس کی چار پسلیاں ٹوٹنی چاہیے تھی بھی ہاتھ میں فریکچر ہوتا یہ بار بار پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے رائٹر اس کو واپس اس گھر میں لے کے جائے اگر زیادہ مار دکھائیں گے یہ تو بہت مار چکا ہے اگلے پرومو میں ہے زمانت بھی ابھی کرانے یہی جائیں گی اب میں اس لئے ڈر رہی ہوں کہ آگے جا کے اتنا سٹانس لے کے اب یہ آگے رائٹر اس کو لے کے جائیں گے نہیں لیکن میں پھر بھی جو مجھے میرے کنسرن ہے کہ آگے آپ اتنا بیلڈ کرنے کے بعد اب لوگوں میں ڈیوائٹ پیدا ہوگا کہ چھوڑ دینا ہے بس نفسیاتی مریضہ ساتھ رہنا ہی نہیں نمبر ون آپشن نمبر دو کہ نہیں آپ اس کی بات کو سمجھیں اور اس کو پھر چانس دیں اس کا علاج کرائیں اور پھر چلے جائیں میرے خیال ہوں کہ دادی گئی ہیں دادی کہنے وہ زمانت کروائی اس نے شرط رکھی کہ اپنا علاج کروائے علاج کروانے کے بعد ٹائم گزرے گا پھر شاید وہ اس کے پاس دوبارہ جائے دیکھیں ایک بیماری ہے کسی انسان کو کسی کو بھی ہو سکتی ہے آپ کے کسی ایج میں بھی آپ کو بھی کوئی بھی سیکلوجیکل اشیو ہو سکتا ہے یہ بلکل دو اس کے ہیں اور دونوں چیزوں سے میں بہت حد تک دونوں سے اگری کرتی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ رائٹر ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے یہ کیونکہ موہے پہ بھی آپ کو کبھی کبھی ترس بھی آتا ہے وہ بیماری سے بیمار ہے لیکن پھر وہ جھوٹا جاتا ہے کیوں نہیں علاج کرانے پھر غصہ آتا ہے اور اس کا ایسے پھٹنا اس پر بڑی ڈیبیٹ ہونی آگئے کہ زارہ کو واپس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو آگے والے اپیسوڈز ہمارے لیے بڑے اس طرح چیلنجنگ ہوئے ابھی تک تو جو ہوا ہے اس سے تو ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے محب سے جو اب اس نے کیا ہے اور ساتھ میں دوسری کہانی کی طرف آئیں ادھر ایک عجیب ٹویسٹ آگیا رائٹر کیا سوچ رہی بھی سمینہ جی سمینہ جی نے ایک نیا اینگل اٹھایا جو اینگل کبھی ہم نے بڑا کم دیکھا ہے اچھا وہ اینگل مجھے پہلے لگا کہ تینوں بات چیز شروع کرتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا وہ لڑکا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا شاید ہی دونوں آپس میں ابھی اس طرح کا تعلق بنا نہیں ہے تو یہ کہیں اور چلی گئی تھی کیا اب مجھے ڈر یہ لگ رہا کہ کہیں اسمان مختار وہ تو نہیں سوچ رہا کہ ہاں ایکس کے ساتھ تو انوالو نہیں تھی اللہم آپ یہ بڑا گھندا ہو جائے گا وہ تو نہیں ہوا نا وہ پتا چل گیا نا ڈاکٹر نے بتا دیا اس کو آپ نے نہیں سین دیکھا وہ اس نے کہا نا کہ نہیں ہو سکتا تمہارا وہ صرف 99% چانسی دیئے ہیں لیکن وہ کیوں پریشان ہے وہ کیا سوچ رہا ہے کیونکہ اس کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا نہیں ٹھیک ہے لیکن اب وہ سوچ کیا رہا ہے واک کرتے ہوئے کہ کیا میری بیوی مجھ سے فیتفل نہیں ہے یا یہ کہ یہ میرکل ہوں میں سائنس کا اتنا پریشان کیوں ہے اتنا پریشان کیوں ہے مجھے کیونکہ دیکھیں پہلے بھی یہ تفا تھا اچھا یہ کیا خود کہتا ہے نا سہر کو بیوی کو جاؤ تم فیس کرو ایکس کو مویس کو فیس کرو فیس کرو جاؤ جا کے فیس کرتی ہے تو کٹتا ہے زمان کے ساتھ کیا بات کیا اس میں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا بیج بھی اس کو مارا رہا ہے شیر کے اس میں کیا کہتے ہیں کچھار میں پنجرے میں پنجرے میں شیر کے بھیج رہا ہے اور بعد میں خود ہی بھیج رہا ہے تو کیوں بھیج رہا ہے اس کو بار بار جہاں مویس کی اٹیوشن سینٹر مویس کی سکول مویس کی گلی مویس کا مٹھائی والا تو وہ آگے اپیسوڈ دیا وہ بہت کیوٹ تھا ہاں کہ جی پیسے دیں آپ میں باہر دوں گا اگر آپ اتنا غریب ہیں تو بہت کیوٹ ہے ان کا کپل اس بیری نائس لیکن اگلی سے موڑ پہ آکے کھڑے ہو گئے موڑ پہ آکے موڑ پہ آکے وہ جب اس کو چھوٹا دکھانا تھا ینگ دکھانا تھا تو پھر وہاں یہ لوگ آئی بڑی زبردست تو مجھے یہاں بس رائٹر کا ہے کہ اب یہاں آگے تنشن ہوگی ہے پیارا کپل جا رہا تھا بہت پیارا ان کا رومانس اتنا کیوٹ رائٹنگ تو بہت 9 9 آرڈینس کی طرف چلتے ہیں جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ 22,000 ہوئے ہیں رائٹنگ کیٹگری میں ان کے حصے میں آئے ہیں 2314 1.1 یعنی کہ 3rd highest جفا ہمارے شو کا حصہ بنا لیکن کمال کا سکرپ پر لکھا ہے سمیرا فضل نے اور بڑی سینسٹیب باتیں اس میں کی گئی ہیں جیسے کہ ہمارے ججز نے بتایا اب بات کریں ڈریکشن کی نادی شروع کریں گے آپ سے میں دوبارہ سوچتی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے ڈریکٹر نہیں چاہتا اس نے جو فریکچرز رول آؤٹ کی ہے اس لئے کہ آپ اس کو اگدم ہارڈکور کرمینل ویلن ڈارک سمجھیں کہ نہیں بیمار سمجھیں اس لئے فریکچرز کا دیکھو نکال دیا علاکہ فریکچرز ہونے چاہیے تھے اس مار میں انیویز ڈریکشن کی بات کریں بہت زبدست دانش کی کیا گرپ تھی ان اپیسوڈز میں سیریس ڈرامے کو سمجھتا ہے دانش حالکہ کومیڈی بھی بڑی بنائی ہے بہت مشکل تھا یہ اپیسوڈز کو ڈریک کرنا آسان کامی تھا سمپل نائس اور فیلنگ آئی ہے ماں باپ ماورہ جب اٹھی ہے نا ہوش میں آئی ہے ماں باپ کی آواز سنکے جو اس کا رونا اور پھر ماں باپ کا رونا میڈ می کرا ہے کوئی ڈراما آپ کو ہساتا ہے یا رولاتا ہے تو سمجھیں بس بہترین ہے تو بہت تکلیف ہوئی ان دو اپیسوڈز دیکھیں ان لوگوں کو جن کو جو گزرے ہیں سے اور ایسے شخص کے ساتھ رہے ہیں جو ظلم کرتا ہے پھر مافی مانگتا ہے پھر اٹیک کرتا ہے پھر مافی مانگتا ہے پھر چانس دیتے ہیں پھر چانس دیتے ہیں یہ تو سمجھدار ہے کہ بچے نہیں کر رہی بہت سائے لوگوں نے بچے بھی کر لی ہیں لیکن وہ لوگ نہیں ملے حالات نہیں ملے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ آدمی ریسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے بچہ چاہیے نہ اور یہ اتنا بڑا سٹکمنٹ ہمیشہ کتنے گھروں میں بولا علاج کرو اور آدمی نہیں علاج کرو ایک تو وہ بات مانتے ہی نہیں جیسے کہ آدمی کی طرف سے ہوتا ہے کہ مجھے بچہ چاہیے وہ دیسائیڈ کرے گا کہ مجھے کب بچہ چاہیے اس میں ماورا کے ڈائلوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ یہ عورت کا حق ہوتا ہے اس کی ہیلتھ کیسی اس کو پتا ہے اتنا بڑا ایک ڈیسیجن لینے کے لیے وہ خود قابل ہے یہ نہیں ہے وہ لڑکی اس کو اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اپنی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے رہا دیں کہ آدمی ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے بھی اولاد پیدا کرے مجھے لگتا ہے یہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بہترین ڈراما ہے سہر کو بھی دیکھو اس کا ہزبن جو ہے جس طرح سے اس کو انکاریج کرتا ہے تم جاؤ تم پڑھو تم یہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا 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 ہے دراموں کا مقصد یہ ہمیں سکھانا ہمیں پتانا ہمیں اویرنس دینا کے پڑھائی کر رہے ہیں پھر کیوں جاہلوں کی طرح کیوں ضرم سہ رہے ہو لیکن یہ سب بیکار ہو جاتا اگر ہمارا ڈیریکٹر لیزی ہوتا تو ڈیریکٹر لیزی نہیں ہے بہت بہت اچھا شوٹ کیا ہے تھپڑا والے سینز زبردستے جیل والے سینز بہت کمال دانش فرمی اس ویک اس 10 مجھے لگ رہا ہے یہ صحیح بات کر رہے ہیں نادیا کہ ہم ٹی وی کے درامے محبت گوشدہ میری اس کا کیمرہ اس کا مطلب ہے جو وہاں پر ڈی او پی وغیرہ کام کر رہے ہیں وہ ایک سرٹن لیول کا کام کر سکتے ہیں لوگاڑا سکتے ہیں میرا بھییا دراما شوٹ بیا تھا نہیں کیوپ اس لیکن جاتا چھتے ہیں ایو پیس ٹو کنا چیزہ اس نے میری شہزادی اس کو کا پر فکر میں شوٹ کیا سا پر میں بہت بھی کسی estão میری شہزادی کا کامراہ بہت بہتر ہے میری شہزادی کا کیمرہ بہت بہتر ہے ایسا پ ambient کاسم مرید کاسم مرید کئسیم مرید Oui ڈیریکٹر اور ڈی پی دونوں ساتھ خود ہی دہو نا نہیں he had a DPA but he knows what to do نا لائٹ شاید جانتا ہے نا کاسم تو دیکھے نا بات یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان وہ لے کے جاتے ہیں technical team problem یہ ہے کہ they have an issue with the support system there you need a proper support system to produce this kind of scale of dramas نا ابھی I think ارم گئی ہے تو کچھ بہتر جیسے جفا ارم نے we've talked about this ارم بنت شاید نے produced کیا تو تھوڑا بہتر ہو گیا ہے but they've been suffering on a management level let's put it that way دوسری چیز یہ کہ حتیقہ جی وہ screen وہ نہیں آرہی جیسے آپ screen نظر آتی ہے جیسے آپ especially جب آپ اسلامواد میں ہاں کراچی میں نہیں بیٹھے کراچی تو گری سٹی ہے نا everything is dark and gray and dusty but still آپ دیکھیں سیب کا ڈراما سون میرے دل کراچی میں لیکن even کبھی تم بستیوں میں جا کے کیا ہے but it looks amazing yeah you're right so that's what i'm saying visually appealing or ڈیسیل چلتے ہیں جی total vote جو cast to and direction کی category میں وہ ہوئے ہیں جی 20,800 اور دانشت عواز کے حصے میں جفا سے آئے ہیں 2,124 10% بلتے ہیں 1 ملے ہیں ان کو تو اب بات کر لی جائے Mavra Nadia Mavra پہ یہ اپیسوڈ بہت مشکل تھے اس کا ایکسپریشن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو علاج ہی نہیں کرا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے پھر سے اور پھر اس کا پتہ نہیں کیا ممبل جمبل کر رہی ہے اس کے عثمان مختار کے سامنے اس کو اتنی ہرٹ ہے وہاں بولتی ہے پھر اس کے لیے cover up کر رہی ہے پھر گھر جا کے دادی کو کنفرنٹ کرنا اور وہ سین سنبھالنا بہت مشکل کام دے ماورا نے جسرہ سین سنبھالنا جسرہ مارا ہے پھر موہب کو اور موہب پہلے موہب نے مارا پھر اس نے مارا amazing بہت I think best performance this week was 10 10 10 اور lines بہت پیار بہت 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 اشی نمبر ملے ہیں ماورا کو audience کی بات کی جائے total vote جو کاسٹ ہوئے ہیں فیمیل کیجگری میں وہ ہوئے ہیں 26,100 اور ماورا حسین کے حسین میں جفا سے آئے ہیں 3,110 12% بات 1.2 ان کو نمبر ملے ہیں third highest we're done بہت اشی بات ہے اب بات کر لی جائے موہب مرزا کی میں نہ کھاؤں جب میں کھانے لگتی نمکارم نشوار کھاؤ کھاؤ کیوں نہیں کھاؤ 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 سونف ہے سونف چیزیں بار بار بتانا پوڑا ہے ڈببے ملائی مرینہ جی ہوتی نا ان کو قدر کرتی میرے سونف کے دببے کیا بات ہو رہی تی موہب آئے موہب خوفناک کبھی کبھی ترسات افسوس مارنے کے بعد چاہیے مجھے واپس اس کو لے کے آئے دادو منائے اس کو واپس لے کے آئے آئے مجھے سوچ کھانے بس مل مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے what موہب is feeling بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے فیلنگ بھیج سکیں بھیور تک اور مجھے ترس بھی آتا کبھی اس پہ پھر خصہ بھی آتا زہر بھی لگتا مجھے کمال acting وجہ وہ یہ کہ he's such a fantastic actor اور جس بھی اور اس کے بعد اس کا ایک دم سے رگیٹ کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو یہ اس کمپلیکیٹڈ کیریکٹر کیونکہ آپ اس کی ماں یا دادی یا کچھ ایسا ریلیٹیف بن کے سوچھتے ہیں تو آپ کو بھی ہوتا ہے اگر آپ کے گھر ایسا بچہ ہو جس کا دماغی مسئلہ ہو آپ کیا کریں گے بڑا برا پس جائیں گے ماریں گے گھر سے نکالیں گے اور جس نہ وہ دروازے پہ لگ کے وہ جب تڑپ رہی ہوتی نا اندر سے آوازیں آ رہی تھی بہت برا حال تھا بہت موہب was جسٹ امیزن اور یہ سارا سیکونس ہوا ہے میرون پینٹ میں اس کے بھی نمبر ہے ٹین دو نمبر پینٹ کے جیل میں وہ ٹائٹ سکنی جینز اپنی میرون پینٹ کے بیٹھا رہے واہ